اسلام علیکم آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جمعیت علمہ اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وفاقی حکومت میں اہدہ مانگ لیا تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی جان اچکزئی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم عمران خان مولانا فضل الرحمان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانیں گے جان اچکزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تین وزارتیں گورنرشپ اور اپنے لیے وفاقی مشیر برائے مذہبی امور کا اہدہ دینے کا مطالبہ کیا ہے جان اچکزئی نے مزید کہا ہے کہ دھرنے سے متعلق حکمت عملی بیس تاریخ کے بعد تیہ کی جائے گی خیال رہے کہ گزشتہ روز خبر سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کو مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے تاہم وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے مختلف چینلز پر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور آزادی مارچ کے حوالے سے چلنے والی خبروں اور اس حوالے سے وزیراعظم کی طرف سے کوئی ذمہ داری دیے جانے کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک پارٹی قیادت یا حکومت نے نہیں کیا ہے ادھر دھرنے اور آزادی مارچ کے حوالے سے مجھ سے منصوب خبریں بے بنیاد ہیں کیونکہ مجھے آزادی مارچ اور دھرنے کے حوالے سے وزیراعظم کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی وفاقی وزیر نور الحق قادری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ کراچی میں مختلف پروگرام میں مصروف تھے کیونکہ مختلف چینلز پر مذکرہ خبر چلتی رہی تاہم اب وہ ان تمام چینلز کی اس خبر کی اپنے اس ویڈیو پیغام میں تردید کرتے ہیں تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کمٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ